تو گیٹ نوٹیفائیڈ او نیو ویڈیوز سبسکرائب تو چینل یمی کارنر اور اینیبل پوست نوٹیفیکیشن اللہ رحمان الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یمی کارنر آج ہم آپ کو فش منچورین ریسٹورن سٹائل کی ریسپی دے رہے ہیں جو بہت ہی سیمپل پر بہت ہی مزیدہ تیار ہوتی ہے یہ ہماری فیملی کی بہت ہی فیوریٹ ہے آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لینا ہے فش فیلیٹس 750 گرامز یہاں پر ہم نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے چلی گالک سوس ہم لے لیں گے دو ٹیبل سپون سویا سوس ہم لے لیں گے تین ٹیبل سپون سویٹ سویا سوس ہم لے لیں گے ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر پاوڈر ہم لے لیں گے ایک ٹی سپون گالک پاوڈر ہمیں چاہیے گا ون ٹیبل سپون کون فلاہر ہم لے لیں گے فور ٹیبل سپون اور پپرس فلاہر ہمیں چاہیے گا دو ٹیبل سپون گالک کو ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون ہری مرچوں کو بھی ہم نے بارک چاپ کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہری والی پیاس ہم لے لیں گے فور ٹیبل سپون نمک ہم لے لیں گے حضب زائخہ سب سے پہلے ہم نے فش فلٹس کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے اب ہم اس کے پیسز کریں گے ہم نے اسے ایک سے دیڑھ ہنچ تک کے پیسز بنائے ہیں آپ چاہے تو اسے چھوٹا اور بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوئس ہے یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے آپ یہی ریسپی چکن سے بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت اچھی طریقے سے اسے کٹ کر لیا ہے اسے ہم ڈرائی بھی کر لیں گے فشٹ میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی ہاں پر ہم نے اچھی طریقے سے پیپر ٹوزے سے صاف کر لیا ہے ڈرائی کر لیا ہے یہی پر ہم اس میں مسالے شامل کریں گے جو زیادہ نہیں ہے کالک پاورڈر ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے بلک پیپر پاورڈر بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے سیف آئی منس تک کے لیے ہم میرینیٹ ہونے رکھ دیں گے نمک بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے ہلکے سے مسالے اس میں شامل ہونے چاہیے یہی پر ہم اس میں شامل کریں گے کون فلار اور میدہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ کون فلار یا میدہ ذرا سا کم ہیں تو آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں ایک ایک ٹیبل سپون آپ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ تمام جو میدہ اور کون فلار ہے بلکل برابر ہے یہاں پر ہم نے آئل کو گرم کر لینا ہے نون سٹک پین ہم نے استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ جو فش ہے وہ اس پہ چھپکے گی نہیں یہاں پر آئل بہت اچھی طریقے سے ہم نے گرم کر لیا ہے فش کے پیسرز کو ہم اس میں شامل کر لیں گے دو منٹ تک ہم اسے ٹچ نہیں کریں گے اس کی کوٹنگ نہیں نکلنی چاہیے بہت اچھی طریقے سے یہ فرائی ہونا چاہیے کرسپی ہونا چاہیے جیسا ہی یہ کلر چینج کریں ہم اسے ہلکے سے پلٹ دیں گے پین کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے ہلکے سے پلٹ رہے ہیں اسے زور سے چمش نہیں ہلانا چاہیے ورنہ جو یہ فش ہے یہ ٹوٹ جائے گی بہت ہی اس کا ٹینڈر میٹ ہوتا ہے اچھی طریقے سے ہم اسے فرائی کریں گے کرسپی ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فش جو ہے اور زیادہ کرسپی ہو تو آپ اسے ایک بار پھر سے فرائی کریں گے ڈبل فرائی آپ کریں گے اگر زیادہ آپ کو کرسپ ہونا چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فش ہے یہ اچھی طریقے سے کرسپی ہو چکی ہے ہلکا سا گولڈن کلر اس میں آ چکا ہے ہم اسے نکال لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورفیکٹلی فرائیڈ ہے یہاں پر ہم دوسرا بیچ بھی اس میں شامل کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی یہ ریسپی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے جیسا ہی یہ کلر چینج کریں آپ اسے پلٹ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے ہلکے ہلکے سے فرائی کر رہے ہیں جیسا ہی یہ کرسپی ہو جائے گی ہم اسے نکال لیں گے پورفیکٹلی ایک دم ہلکا سا گولڈن کلر اس کا چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فیش بلکل تیار ہے اب یہاں پر ہم اس کا گلیز بنائیں گے دو ٹیبل سپون آئل ہم نے لے لیا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے چوپ گالک گالک کو زیادہ پکانا نہیں ہے سب اس کا کچھاپن چلا جائے اس کا کلر نہیں چینج کرنا ہے یہی پر ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچ بارک چوپ کی ہوئی اور ہری والی پیاس ہری پیاس کا سفید حصہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے یہ جو سارا پروسس ہے یہ جو پروسس ہے یہ تیز آنچ پر ہونا چاہیے یہاں پر ہم نے چیری گالک سوس اس میں شامل کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے سویٹ سوئے سوس اور نورمل والا سوئے سوس اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے یہی پر ہم اس میں شامل کریں گے بلیک پیپر پاوڈر نمک ہم اس میں شامل نہیں کریں گے چونکہ سوس میں کافی نمک ہوتا ہے ایک گلیس ہمیں اس کا چاہیے یہاں پر ہم ایک سلاری بھی بنائیں گے یعنی ایک کھول بنائیں گے دو ٹیبل سپون ہم نے کون فلا لیا ہے چار ٹیبل سپون پانی میں اچھی طریقے سے اسے مکس کیا ہے یہ کوٹنگ اس کی بہتر ہوتی ہے ایک عبال آنے کے بعد ہم اس میں فش آٹ کریں گے عبال اس میں آ چکا ہے سلاری میں اب یہاں پر ہم فش آٹ کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے اور جیسا ہی یہ مکس ہو جائے ہم فلیم آف کر دیں گے تاکہ جو ہی کرسپینس ہے فش کی یہ سوگی نہ ہو جائے یہ سوفٹ نہ ہو جائے یہاں پر اچھی طریقے سے مکس کریں گے فلیم ہم نے بن کر دیا ہے بہت ہی ٹیسٹی منچورین تیار ہے ہری پیاز بھی ہم نے اس میں شامل کر لی ہے بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار جوسی سا ہمارا فش منچورین ریڈی ہے اسے ہم سپیگٹی کے ساتھ سرف کریں گے فرائیڈ رائز کے ساتھ سرف کریں گے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے رزاک اللہ اللہ حافظ